ویلکم ٹو ویچول فورسیز اکیڈمی موٹیڈیل بھی ملتا رہے گا جوان کر لیجئے اور چلتے ہیں ویڈیو کی جانب میں علیدہ فائل بنائی اس میں سارے آنسر ڈالی ہیں کیونکہ جو بچوں نے فائل شیئر کی ہیں انہوں نے آنسر اتنے زیادہ ساتھ نہیں لگائے ہوئے تو میں نے علیدہ سے ایک فائل بنائی ادھر سارے آنسر سمیت میں نے سب کچھ لگا دیا ہے آئی ادھر چلتے ہیں بچوں ہم آگئے ہیں اپنی ایکسپیرینسز کی طرف اور چلیئے بائی وان بائی وان ہم ان کو ڈسک ایکٹیو ریزولیشن واس پاسٹ بائی ایکٹیو ریزولیشن جو تھی وہ کس نے پاسٹ کی تھی کس نے دی تھی علاقت علی خان نے دی تھی کات دی تھی بارہ مارچ انیس سو انچیس کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد قرآن پاک این ایڈر نیم قرآن پاک کا دوسرا نام کیا ہے تو ہم قرآن پاک کو فرکان بھی کہتے ہیں مینٹنگو چس فارڈ ری فارم ڈیٹ یہ جو مہادہ اس کی ڈیٹ کیا ہے انیٹی نائنٹ ٹھیک ہے انیس سو انیس میں یہ مہادہ ہوا تھا بلوچستان میں کتنے دریا بہتے ہیں تو سیون ایز آور کریکٹ آنسر سورہ نیم آن آنٹ آنٹ کی نیم پہ کس صورت کا نیم ہے تو نمر سورہ نمر قرآن پاک میں جو ہے وہ آنٹ کی نیم پہ ہے فرسٹ موسٹ ریپیٹیڈ کوئیشن سکس والا آل پاکستان سینٹرز موسٹ ریپیٹیڈ کوئیشنز ہیں فرسٹ ڈیموکریٹک الیکشن ان پاکستان پہلا ڈیموکریٹک الیکشن کب ہوا سات دسمبر انیس سو ستر کو بارٹیک کنٹری بتائیے کہ بارٹیک کنٹریز میں کون کون سے جو ہے کنٹریز آ جاتی ہیں تو بچے جو جو بچہ چینل پہ نیو ہیں وہ کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے داکہ فیٹر میں آنے والی انفرمیشن ڈیلی بیس کا ایکسپیرینس اور نورسز آپ کو ملتے رہیں تو پیرپور ریپورٹ دیر پیرپور کی جو ریپورٹ ہے اس کی دیر کیا ہے انیس سو اٹھتیس کیبینٹ میشن انیس سو چھالیس بیٹا یہ آل پاکستان کے موسٹ رپیٹیڈ کوئیشن ہے تمام سینٹرز کے کمبین کر کے آنسرز لگا کے اس وجہ سے آپ لیٹ ہوئے ہیں آنسرز ڈونڈیاں لگائیں پھر آپ سے شیئر کریں تو چینل کو لازمی سبس کیابینٹ میشن ڈیل نائنٹی سکس فورٹی سکس ٹھیک ہے کیو بروٹ آف یونائنٹی یونائنٹی کا ون کا اگر کیو بروٹ لیں تو کیا آئے گا تو ون ہی آئے گا خالید بن ولید ایکسپٹی اسلام اس ان خالید بن ولید نے اسلام کب ایکسپٹ کیا تھا تو سکس ہیجری ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے اور یہ بھی آ سکتے ہیں آپ کو کوئیشن کہ مکہ کانکویرڈ مکہ فتح مکہ کب ہوئی تھی تو وہ بھی سکس ہیجری ہی ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے کیونکہ فتح مکہ کے مکہ پر ہی حضرت خالید بن ولید نے اسلام قبول کیا تھا ابو سفیان اسلام ابو سفیان رضی اللہ علیہ وسلم کب ایکسپٹ کیا تھا آٹھ ہجری کو ٹھیک ہے موسٹ ریپیٹڈ کوئیشن ہے یہ والا حضرت مواز مواز گورنر آپ حضرت مواز کون سے شہر کے کون سے گھنٹری کے گورنر تھے تو آپ یمن کے گورنر تھے ٹھیک ہے دا انورس آف سکیلرڈ میٹریکس انورس کے آئے سکیلرڈ میٹریکس کا تو وہ سکیلرڈ میٹریکس ہی ہمارے پاس آئے گا پندرہ نمبر کوئیشن دیکھیں پھپٹین سائن ون ایٹی مائنس ایکس تو ہمارے پاس کریکٹ آنسر کے آئے گا سائن ایکس ٹھیک ہے پاک سلی پاکستان سلیبریٹ ڈیفینس ڈے پرام پاکستان ڈیفینس ڈے کب سے منا رہا ہے تو انیس سو چھاسر سے جو ہے وہ پاکستان نے یہ منانا شروع کیا تھا موسٹ ریپیٹڈ کوئیشن ہے بیٹا اول نیم آف اٹک اٹک کا پرانا نام کیا تھا تو کیمپل پور جو ہے وہ اٹک کا پرانا نام تھا اس کے بعد پاک افغان بارڈر لیند پاکستان اور افغانستان کی بارڈر کی لیند کتنی ہے چوبیس سو تیس کلومیٹر اور یہ بھی کوئیشن آیا ہے آج کے ایران پاکستان کے کس سائیڈ پر واقع ہے تو ویسٹ پر ایران واقع ہے اور بیٹا یہ بچوں نے اپنے ایکسپیرینسز میں لکھا ہے کہ ہم نے سربیلالاری ورسپ 0349 7470489 کے نورسز بائیکہ کے پرپریشن کی تھی الحمدللہ میرا ٹیسٹ آج پاس ہو گیا تھینکیو سو مچ سر نورسز بہت اچھے تھے اسپیشلی جو آپ نے مجھے دو سو وربل دیئے تھے وہ بہت آئے اور اکیڈیمک تو میرے خیال سے آلموس سارا ہی آپ کی سیون ہنڈرڈ کوئیشن والی پی ڈی ایف سے تھا میں نے اور میری فیملی نے آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم ایڈی ہے ہمارے سٹوڈنٹس نے آج ٹیسٹ دیا اور سب ہی نے یہ ساری چیزیں لکھی تھے ہم نے آپ کے نورسز دے لے کے پریپیر کیے تو میں بار بار ان کو دہرانے کے بجائے ایک ہی بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے سٹوڈنٹس نے آج بھی اپنا انیشہ ٹیسٹ اچھی پرسنٹیٹ کے ساتھ کلیر کیا ہے اور اسپیشلی جو ہم نے ان کو نورسز دیئے سے اس میں ہم نے ان کو موسٹ ایمپارٹین لازٹ فائیوئرز کے ٹون ہنڈرڈ رپیٹیڈ وربل دیئے تھے انہوں نے سن کا وربل کافی آیا اور لازٹ فائیوئرز کے ہم نے سیون ہنڈرڈ اکیڈمی کی فائل بنائی ہے جو کہ بہت بہت ایمپارٹینٹ آپ کا ٹیسٹ انشاءاللہ اچھے مارک سے آپ کا کلیر رہ سکتا ہے اگر آپ اس کو کمپلیٹ پیپر کرتے ہیں جو جو بچا انٹرسیڈ ہے وہ بھی ہمیں ورسپ کر سکتا ہے نیچے بھی ہمارا ہی نمبر ہے ادھر بھی آپ کا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیسٹ کوشن ہے جینیوہ پیکٹ جینیوہ پیکٹ کی کیا ڈیٹ ہے نائنٹی ایٹی ایٹ چرتے ہوئے سورج کی زمین کس کو کہا جاتا ہے جاپان کو ہوں میں ایجنسیز ان فاتا فاتا میں کتنی ایجنسیز ہیں سیون ایجنسیز ہیں فاتا میں جس طرح کورم ایجنسی محمد ایجنسیز ترہہ جو ہے نا کینگ آف حبشہ ریلیجین جو حبشہ کا دین کیا تھا تو ارماہی ارماہی جو تھا ان کا نجاشی بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے موسٹ ڈیویلپٹ کانٹینیننٹ ڈیویلپٹ لفظ ہے ڈیویلپٹ لکھا گیا جب ہم اس کو بیٹا الفیٹیکلی لکھیں گے اے بی سی کے حضاب سے لکھیں گے پہلے یہ آتا ہے تو اس میں اے نہیں ہے بی آتا ہے بی ہے اس میں وہ پہلے آ جائے گا اس طرح سب ہی کو ہم کرتے جائیں گے نا تو ہمارا جو لاس پر کیا آئے گا تو یہ آپ نے بتانے موسٹ ڈیویلپٹ لکھا گیا اور مرگ بھی ہیں مطلب کہ وہ پوچھ رہے ہیں آپ کو ایک روم میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں دو حصہ جو ہے وہ سوڑی تھری جو ہے ان میں سے میل ہیں اور ٹو حصے جو ہے وہ فی میلز کی ہیں تو آپ نے یہ بتانا کہ فی میل کتنی ہوں گے ٹھیک ہے تو روم میں ٹوٹلی تیس بچ جو ہے وہ لوگ ہیں جس میں پھر میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں اور میل کا دو حصے میل کے ہیں اور ایک حصہ فی میل کا تو دو حصے جاب ہوئے تو بیس جو ہے وہ میل ہوئے داس فی میل ہیں ٹھیک ہے بک پرچے موسٹ رپیٹیڈ کواشن انٹیلیجنس میں یہ کواشن بہت زیادہ آتا ہے بک پرچیزٹ آر ایس تھرٹی اینڈ سول آر ایس پوٹی تو پرافیٹ کتنا ہوگا تھرٹی تھری پرن تھرٹی تھری ہاں تو یہ ہمارے پاس بہت رپیٹیڈ کواشن ہے ہر بار آتا ہے تو موسٹ پریپیر دیس اور اس کو اچھے سے کر لی جائے گا یہ بہت اہم کواشن ہے تو پہلے ریلوے کے منسٹر کون ہے کرنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے اس طرح آپ نے بتانا ہے کہ کون ہے جو کرنٹ جو ہے ریلوے کا منسٹر ہے کیونکہ پہلے جو شیخ رشی تھا گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور لویس پوائنٹ آن ارث لویس پوائنٹ ارث کا بتانا ہے آپ نے کہ لویس پوائنٹ کون سے چیلنجر ڈیپ ٹھیک ہے جمیل قرآن ٹائٹل حضرت عثمان رجل اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا تھا بگیس دسٹک ایڑیا وائز ان پاکستان پاکستان میں ایڑیا وائز کون سے سب سے زیادہ بڑا ڈسٹریکٹ ہے تو وہ چاگی ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے اور یہ بلوچستان کا بھی سب سے بڑا ڈسٹریکٹ ہے بائی ایڑیا وائز تو یہ سعید احمد خان نے لکھی تھی چینہ پاکستان بارڈر ارنیجمنٹ پاکستان اور چینہ کے درمیان بارڈر کا مہدہ کب ہوا تھا دو مارچ انیس سو تریسٹ کو پاکستان نے اپنا نیوکلی ٹیسٹ کہاں پہ کیا تھا ٹرائل کہاں پہ کیا تھا راست کو ہیلز ان ڈسٹریکٹ چاگی راست کو پہاری ہے وہ چاگی میں واقع ہیں پاکستان ٹوال ہنڈر میل بارڈر لینٹ ویڈ ویچ کنٹری کس کنٹری کے ساتھ پاکستان کی ٹوال ہنڈر میل کی جو ہے لمبی بارڈر ہے تو کریکٹ آنسر ہمارا افغانستان ہے بیسل کس کنٹری کا سیٹی ہے تو وہ سویٹرز لینڈ کا سیٹی ہے جو ہے ٹھیک ہے سمالیسٹ کانٹیننٹ سب سے چھوٹا بڑی عظم کھونسہ ہے تو وہ اسٹریلی ہے اچھے بچوں میں ایک چیز اور بتاتا ہے چلوں آپ کو جن جن بچوں کا ٹیسٹ کر رہی بھائی یا تیاری بلکل کام ہے تو وہ نورسیز لازمی لیجئے انشاءاللہ ہم آپ کو موسٹ امپارٹن ایڈر پیٹی نورسیز دیں گے جس میں انٹیلیجنس وربن نان وربن انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہیزلی کلیر ہو جائے گا پاسٹ پیپر پریکٹس مٹیریل پاسٹ ایکسپیرینسز سب ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے جو جو انٹریسٹیڈ ہے بچے وہ ہمیں نیچے بھی آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے تو ادھر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب فیملی میری جتنی بھی ہے یوٹیوب کے جتنے بھی ہمارے سٹڈینٹس ہیں ان سبی کے لئے ٹونٹی پرسینٹ ڈسکونٹ بھی ہے اور انشاءاللہ ایفیڈیبل امونمی آپ کو یہ سارے نورسز مل جائیں گے ہائی ایس سیول آوارڈ آپ پاکستان کا سب سے بڑا سیول آوارڈ کونس ہے نشانے پاکستان آپ کو یہ بھی پوچھا جائے سکتا کہ ملٹری آوارڈ کونس ہے تو وہ نشانے ہیدر ہے سب سے بڑا پرسٹ ویمن گورنڈا جنرل پاکستان کی کونسی پہلی ویمن گورنڈا جنرل تھی بیگم ڈانہ تھی جو سیکنڈ پی ایم آف پاکستان پاکستان کے دوسرے پرائیم نیسٹر کون تھے خواجہ نظام الدین ایمٹی سیٹ ایس آلسو نون ایس فائن نیٹ ہمارا کریکٹ آنسر ہے موسٹ روپیٹیڈ کوئیشن ہے اور فورٹی فائیب والا کوئیشن دیکھے گا چورہ چوری انسیڈن ڈیٹ موسٹ روپیٹیڈ کوئیشن ہر بار آتا ہے تو فائیب فیبری نائنٹی ٹونٹی ٹو لانگیسٹ ریور آپ ایشیا ایشیا کا لانگیسٹ ریور بتائیے تو یانگیٹس جو ہے وہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں لارجسٹ کا بھی وہ پوچھ سکتے اور لانگیسٹ کا بھی تو یہ آپ نے کنفیوزن نہیں رکھنی لانگیسٹ یہ ہے ٹھیک ہے یانگیٹس لانگیسٹ یہ ہے اور لارجسٹ جو ہے وہ لائدہ ہے ٹھیک ہے لارجسٹ جو ہے اس کا کنفرم کر لی جائے گا وہ دوسرا ہے اور لانگیسٹ یہ ہے ٹھیک ہے تو ہوپسو ویڈیو آپ کی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ چینل کو سابسکرائب کر لیں اور ڈسکریپشن میں جو ہے گروپ کا نکھ بھی اویلیبل ہے وہ بھی جوئن کر لیں تو ڈیلی بیسز پر آپ کی زبردست دیاری ہو جائے گی انشاءاللہ ایزی لکھے ہو جائے گا بیسٹ بیشز اللہ حافظ